پرماتما کہتے ہیں کہ چھوڑ دے پچھلوں کی ریت پچھلوں کی ریت کو چھوڑنا پڑے گا جو پہلے ہم کرتے تھے ان سبھی کو تیاغنا پڑے گا کیونکہ وہ ساشتر وردتی اور ہمیں اب ہانی کرتے تھے ہم آسیروات دیتے ہیں سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو ہماری جو پن ہوں گے تو اس میں پرویش کر جائیں گے اور ہماری اتنی ہی جیب کھالی ہو جائے گی تو اس لیے یہ بھی ہم نے ست لوگ چلنے کے لیے کیونکہ ہم بالکل پنہین ہیں اور اپنے پنوں کو سرکشت رکھنے کے لیے ایسا بھی نہیں کرنا ہے اب کیا سمجھ چاہتی ہے کہ جیسے ہماری بیٹیاں ہیں جو اپدیس لے رکھا ہے وہ کہیں ایسے پریوار میں ان کا ویہا ہوتا ہے کہ وہ اپدیسی نہیں ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بزرگوں کے پہر چھونے پڑتے ہیں نہیں تو ایک لوگ وید کی آدھار سے ہم نندنیے ہو جاتے ہیں دنیا بات بناتی ہے ان کے لیے ہم پرارتھنا کرتے ہیں کہ آپ چرن چھو سکتے ہو لیکن اپنے چرن نہیں چھوانا کیونکہ ہم چرن چھویں گے تو اس سے کچھ نہ کچھ لیں گے ہمارا وہاں چرن چھونے کا عدیس سے یہ نہ ہونا چاہیے کہ یہ مجھے کچھ دان دے یا مجھے کچھ آسیلواد دے ایسی بھارنباؤں نہ نہیں ہونی چاہیے کیول ایک رواج ہے تو ہم ان کے چرن چھویں بھی دکھ درد ہو جائے پیر دباؤں بھی کمر بھی دباؤں شرف بھی دباؤں مالس کریں نواؤں ایسی کوئی وہ دوست نہیں ہے وقتی ہینتا یا نام نہیں کھنڈ ہوتا نام کھنڈ اس کا ہوگا جیسے آپ کسی وردہ ورد کے پیر دبا رہے ہیں اور وہاں شروع دیر یہ بانڈے جائے گی آپ کو پتا ہے یہ کھالی ٹوٹی ہے اس میں کچھ نہیں ہے یا وہ میں بانڈا ہے اس کے پلہ کچھ نہیں ہے وہ کہتی رہے گی اپنے کان نہ پہ کے ٹالے اور سویم اپنے پیروں کو نہیں چھوا ہوئے چاہے پھر وہ کیوں کی بڑے بھی ہوگے اور ایسے بھی اپدیسی ہیں جن کے بچوں لڑکوں کا ویہا ہوتا ہے پوتر ودھو بھی آتی ہیں وہ چرن چھونے کی چیشتہ کرتی ہیں جتنے وہ جھکیں ان کا آدھر بھی ان آدھر نہیں کریں وہ چرن چھونے کی چیشتہ کریں آپ بھی اتنا ہی جھکیں اس کے ہاتھ پکڑ لیں اور سینے سے لگا لیں آمیری بیٹی بس سب سے پیار اچھا اور یہ بیسٹ میتھڈ ہے تو اس پرکار اپنے چرم